کوارڈ سمیٹ کی تیاریوں کے بھی جاپین سے بڑی خبر ہے جاپین کے آس پاس چین اور روس کے جہازوں کی مومنٹ دیکھی گئی ہے سمندر میں چین اور روس کے سربنان شپ کا ایکشن دیکھا گیا ہے نئی جوگل بندی کی خبر ہر ایکشن کو مانیٹر کر رہی ہے جاپین کی میری ٹائم فورس کیا یہاں بھی کوئی نیا گٹ بندن دیکھئے جاپین کے پاس روس کے وارشپ کیا کر رہے ہیں اور تائیوان کے ائر ڈیفنس زون میں پھر پہنچے چینی فائٹر جیٹ چودہ فائٹر ائر کراپٹ کے ساتھ چینی وائیو سینہ کی گھسپیٹ ہوئی ہے تائیوان میں ایک بار پھر جب ایشیا میں ہے جو بائیڈن تائیوان کی رکشہ کا وعدہ کرتا ہے امریکہ تب ہی یہ گھسپیٹ چین کی تائیوان میں مائی میں اب تک پندروی بار چینی جیٹس نے گھسپیٹ کی ہے اور چین لگاتار بڑھا رہا ہے تائیوان کے ساتھ تناؤ چینی آخرام اکتہ کو دیکھتے ہوئے تائیوان الٹ پر ہے جنرل جدرویدی بہت ساری خبریں دکھائیں ہم نے یو ایسر رونالڈ ریگن چینیز نیوی رشیہ نیوی جیپان سی فلپینز کوس گارڈ سب بتایا ہم نے لیکن یہ کیا چین کیا جس طرح سے لگاتار گھسپیٹ کرتا ہے سر یہ آپ ان ساری خبروں کو کیسے انیلائز کرتے ہیں دیکھیں اس پر دونوں طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلا کی جو ان کی پوری جو سپلائی چین ہے وہ ساؤ چائنہ سی کے تھوئے تو وہ چائنہ کی ایک vulnerability ہے تو اس لیے وہ قارڈ کی آگیز بہت اپنے کو جس کو کہتے کہ uncomfortable محسوس کرتے ہیں اور دوسرا یہ ایک میسیج جا رہا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یوکرین کی ستھی کو دیکھتے ہوئے چائنہ کچھ حرکت کر سکتا ہے دونوں جگہ سینکاکو میں بھی کم لیکن ڈیوان میں ڈیفنیٹلی کر سکتا ہے تو یہ جو ابراہم لنکن مہا ڈاک ہوا ہے یا رونالڈ ریگن مہا گھوم رہا ہے اور جو naval exercise ہو رہی ہے جپین کے فلیپینز تک اور یہ اس میں ایک آپ کو بہت تگڑا input دینا چاہتا ہوں ساؤٹھ میں ایک ہنان آئی لینڈ ہے جہاں ان کے ایس ایس بینز لوکیٹڈ ہیں تو اس لیے وہ پورا جو ساؤٹھ چائنہ سی ہے اور وہاں ایس چائنہ سی تک وہ ایریا کو کور رکھنا چاہتا ہے یہ ایک بہت اپنے سرکشہ کے لیے بھی اور ساتھ ہی ایک خطرہ دینے کے لیے اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار